اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کی پالیسیز اور ان کی نفرت کے پیغام کو لوگوں میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ اگر سیڈز ان کے پاس ہیں تو یاد رکھئے اس ملک میں تیس سے پینتیس پرسنٹ سیڈز ایسے بھی ہیں اس پارلیمنٹ میں جو ان کے آئیڈیلوجی کو پسند نہیں کرتے جو نفرت والی ہے ناجوڑی موقع پر جان لیں مسیبت چاہے آپ کی گھر کی کوئی نیجے معاملے کی ہو یا نیشنل لیول پر ہو یا انٹرنیشنل لیول پر ہو ہم ان مسیبتوں کو دیکھ کر ہمارے اصل مقصد کو نہیں گل سکتے ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لئے کام کریں یاد رکھئے اللہ عز و جل نے ہمیں خوشی کا جو موقع دیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے خوشی کی وہ رات یہ رمضان کے مہینے میں اس رات میں خوشی کا پیغام دنیا میں لوگ آج لڈو باڑ رہے ہوں گے یا پٹا کے پھوٹ رہے ہوں گے پی ایم کے جیتنے کی وجہ سے ان کی آئیڈیلوجی کی جیت کی وجہ سے لیکن یاد رکھی اللہ نے فرما لوگوں کو جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس قرآن ملنے کی وجہ سے انہیں خوشی منانی چاہیے یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں ناظرین دنیا میں آج لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے فائنینشل سسٹم ان کے پاس برابر نہیں ہے میڈیکل سسٹم ان کے پاس برابر نہیں ہے نوکریوں کا سسٹم ان کے پاس برابر نہیں ہے غریبوں کی دیکھ بھال کا سسٹم ان کے پاس برابر نہیں ہے لیکن اسلام نے اس سسٹم آپ کو دے دیا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں نافذ کریں اپنی کمیونٹی میں نازل کریں اپنے شہر میں نافذ کریں اپنے ملک میں نافذ کریں تو بہت بڑی غریبی دور ہو سکتی ہے لوگوں کے حالہ درست ہو سکتے ہیں اس موقع پر ہندو بھائی بھنوں سے بھی پیغام یہی رہ گا کہ اس ملک میں نفرت کی بات کو پھیلانے کی جو کوشش کی گئی ہے اس ہوا میں ہم نہ بے جائیں بلکہ ہم اپنی انسانیت کا تریخہ ایک دوسرے سے پیش کرتے ہوئے اپنے اپنے مذہب کا جو سو لحاظ رکھ لیں بالخصوص مسلمانوں کو چاہیے حالات جیسے دیسے ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مسار خجور کے درخت کی طرح ہے جو سال کے بارہ مہینے کبھی اپنے پکتوں کو نہیں جھڑاتا موسم جیسے آتے ہیں ثابت خدم رہتا ہے جیسی جیسی حکومتیں آئیں گی تیسی حکومتیں آئیں گی لیکن ہمیں دین پر ثابت رکھنا ہے اللہ سے ملاقات رکھنا ہے دنیا میں پی ایم آئیں گے ہٹلر آیا آرون آیا فیرون آیا حامان آیا چلا گیا لیکن آپ بھی آئے ہیں اور آپ بھی چلے جائیں گے لیکن آئے ہیں تو ایمان سے گزاریے اور جائیں گے تو ایمان کے ساتھ جانا ہے کسی مصیبت کی پرواہ ہمیں نہیں ہے قرآن ہمارے پاس ہے حدیث ہمارے پاس ہے سنت ہمارے پاس ہے یہی ہمارے زندگی گزارنے کا نظام ہے اور اسی میں جینا اور مرنا ہمارے لئے خوشی ہوگی ربنا افریغلینا صبروں و توفنا مسلمین مسلمانوں سے بالخصوص اپیر ہے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں پولٹیکل ویجن کو اختیار کریں اپنی مساجد میں ملک حالات کو بھی بیان کرتے رہیں اپنی مساجد میں صحیح پولٹیکل سسٹم لوگوں کے سامنے رکھیں اپنی مساجد میں آنے والے ہمارے جو سو حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد کے ساتھ جھوڑتے ہوئے ایک پولٹیکل ویجن دیں اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں ہمارے دین کی سلامتی کے لئے جو کچھ ہمیں آواز اٹھانی ہے وہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ اور اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے ایمان پر اور جب بھی ہمیں موت دی اللہ ایمان پر موت دینا اور ہندوستان میں تمام مسلمانوں کے لئے ایک سلامتی اور خیر کی راہ کو ہموار کر دینا تاکہ ہم دین پر عمل کرتے ہوئے آپ کی رضا حاصل کرنے یا ربی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ